کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بھرماڈ ایک بگ بینگ سے بنا تھا سب ہی ویگانک یہی بولتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے تو انومان لگایا گیا ہے کہ یہ تیرہ عرب سال سے بھی زیادہ پرانا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پرٹھوی کے علاوہ ابھی تک کسی اور گھرہ پر جیون نہیں ملا ہے کیا آپ جانتے ہیں سوریہ کو ہماری اکاش گنگا کا چکر لگانے میں قریباً 22 کروڑ سال سے بھی زیادہ لگتا ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں جو سپیس سوٹ پہن کر انترش میں جاتے ہیں اس کی گل قیمت کتنی ہوتی ہے ایک سو بیس لاگ ڈولر کی ہوتی ہے کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں وائزر ون اور وائزر ٹو مانپ دوارہ بنایا گیا ایک ایسی وستو ہے جو انترش میں سب سے دور گئی ہوئی ہے اگر آپ ایک منٹ میں سو تارے گن سکتے ہیں تو پوری اکاش گنگا کو گننے میں آپ کو کتنے سال لگیں گے دو ہجار سال سے بھی زیادہ آپ نے کلاش مندر کے بارے میں سنا ہی ہوگا جو مہاراشت کے اورنگا باد جلے میں ستیت ہے اروڑا کی سولوی گفہ میں یہ مندر ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس مندر کے نرمان کا سمیں آز تر تھیاس اور مشہ شگیوں کے انمان نہیں لگا پائیں یہ مندر سو فٹ کے پہاڑ کو اوپر سے گھاٹ کر نیچے تک تراشا گیا ہے اس مندر کے ایک طرف رامائن اور ایک طرف مہا بھارت کو کیرا گیا ہے اس میں سے لاکھوں ٹن چٹانے کاٹ کر اس کو تراشا گیا ہے لیکنی فرنڈز آز تک اس کا ملوہ یا وہ چٹانے آز تک کسی کو نہیں بھی حیرانی کی بات یہ اتنا مجبوط ہے سولہ سو بیاسی میں مغل شاشک بورن جیب نے اپنے ہزار سینکوں کو بھیجا کیونکہ لگا تار تین برشوں تک اس مندر کو نسٹ کرنے میں لگے رہے وہ بھی اس کو نسٹ نہیں کر پائے آپ اس کی مجبوطی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کی ہمارے پوربت کتنیا گیانی تھے ہمیشہ ایک گلتی کرتے ہیں ہم ڈالفین کو ہمیشہ ایک مچھلی سمجھ پاس تب میں دیکھا جائے تو وہ ایک مچھلی نہیں ہے وہ ہماری طرح سندھاری ہے یعنی کہ وہ ایک میمل ہے ڈالفین فارم بلڈ ہوتی ہے یعنی کہ گرم کھنوالی مچھلی ہوتی ہے آمدو پہ ہر مچھلی کے اندر گلز پیجات وہ ہی ڈالفین کے اندر پیپڑے ہوتے ہیں بلکل ہماری طرح آنس لیتی ہے یہ بھی پانی کے اندر نہیں پانی کے باہر آ کے سانس ڈالفین جو ہوتی ہے اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے باقی مچھلیوں کی طرح انڈے نہیں دیتی ہے یہ بھی اپنے بچوں کو دودھ بلاتی ہے پارے دیش کے اندر یہ گنگا ندی میں پائے جاتی ہے یہ اپنا ایک سمہو بنا کے رکھتی ہے جس کے اندر دس سے بارہ سدس ہوتے ہیں ڈالفین بھی ہماری طرح ایک دوسرے کا نام رکھتی ہے یہ شبدوں کی بجائے یہ آواز کا اور سیٹی کا پیوگ کرتی ہیں ایک دوسرے کا نام لیں دو ڈالفین کو اگر موبائل دے رہے ہیں تو وہ موبائل پر ایک دوسرے سے بات کر سکتی ہیں یعنی کمیونکیٹ کر سکتی ہیں Amazing نا پیلا فیٹھوی پر قریبن 40 سی پر جاتیاں ہیں ڈالفین کی جو پائی جاتی ہیں اس میں سے 37 سمندروں میں اور 4 ندیوں میں پائی جاتی ہیں جانوروں میں سب سے لمبی یادہ شدر کسی کی ہوتی ہے تو وہ ڈالفین کے ہوتی ہے اب سوچ رہوں گے ڈالفین کھاتی گئے تو ڈالفین مچلیاں ہی کھاتی ہیں اور یہ کبھی سمندر کا پانی نہیں پیتے یہ اپنے کھانی میں سے پانی کی پورٹی کر لیتی فیکٹ اواؤٹ انٹرنیشنل سپیس سینٹر انٹرنیشنل سپیس سینٹر پننے میں کتنا خرچایا ہے ایک سو ساٹھ ارب ڈالر کا خرچا فیکٹ انٹرنیشنل سپیس سینٹر چوبیس گھنٹے میں ستائیس ہزار پرتی کلومیٹر کی رفتار سے پرتھوی کا چکر لگا رہا ہے یہ پرتھوی کے ایک دن میں پندرہ چکر لگا لیتا ہے سپیس سٹیشن پرتھوی کی ککشا میں تین سو تیس سے چار سو پینتالیس کلومیٹر کی اوچائی پر ہے کبھی کبھی یہ ننگی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل سپیس سینٹر 20 نومبر 1998 میں لانچ کیا گیا تھا 136 اوڑانے بھر کر باقی سارے حصوں کو ویقیانکوں نے انترش میں ہی جوڑا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ سپیس سٹیشن کو 2011 تک ہی استعمال کرنا تھا لیکن بعد میں یہ تیع کیا گیا 2020 تک ہی اسے استعمال کیا جائے گا لیکن 2022 میں پھر یہ تیع کیا گیا سپیس سٹیشن کو 2031 میں ریٹائر کر دیا جائے گا پھر اس کو سمندر میں گرا دیا جائے گا ایسے اور مزہدار اور انٹرسٹنگ فیکٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں